بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوال یہ ہے کہ سفر شرعی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اڑتالیس میل ہونا چاہیے اور آج کی پیمائش کے اعتبار سے سوہ ستتر کلومیٹر کی دوری پر اگر کوئی سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر شرعی کہلائے گا سوہ ستتر کلومیٹر یعنی اگر کسی شخص نے گھر سے وہ نکلا اور اس کی جو مسافت ہے یا جو اس کی اصل منزل ہے جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے وہ صرف ستر کلومیٹر ہے تو ستر کلومیٹر پر وہ مسافر شرعی نہیں کلائے گا کم سے کم سوہ ستتر کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کتنی بھی ہو اٹھتر ہو اور اسی ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو اگر کوئی شخص سوہ ستتر کلومیٹر کے ارادے سے نکلا ہے تو وہ مسافر شرعی ہے اور اگر کوئی شخص سوہ ستتر سے کم نکلا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا چاہے وہ کتنے ہی دیر سے کیوں نہ پہنچے تو یہ بات معلوم ہوگئی اب جب بھی مسافر کا لفظ آئے گا تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو گھر سے سوہ ستتر کلومیٹر کے ارادے سے نکلا ہوگا اچھا مسافر کے احکامات دوسرا سوال یہ ہے مسافر انسان کس وقت سے سمجھا جائے گا آیا گھر سے جیسے ہی قدم باہر نکالا تو وہ مسافر کہلائے گا یا اپنے گاؤں یا شہر یا قضبے کے جو حدود ہیں اس سے باہر نکل جائے تو وہ اس کے اوپر مسافر کے احکامات جاری ہوں گے تو یہ بات بھی واضح کر لیجئے کہ وہ شخص مسافر والی نماز پڑھے گا جو شخص سوہ ستتر کلومیٹر کے ارادے سے نکلا ہو اور اپنے گاؤں دہار شہر کی جو آخری حدود ہیں اس حدود سے باہر نکل گیا ہو گاؤں سے باہر یا اپنے شہر کے اسٹیشن سے باہر نکل گیا ہو اسٹیشن چونکہ آخر میں ہوتا ہے تو اسٹیشن سے اگر وہ باہر نکل گیا ہے یا جو آخری مکانات ہیں شہر یا گاؤں کے ان سے وہ تجاوز کر گیا کہ یہاں سے ہمارا شہر یا ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے یہاں سے اب جو ہے آبادی ہمارے شہر کی ختم ہوتی ہے تو اب اگر وہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل گیا ہے اب اس کو اگر نماز کا وقت آتا ہے تو قصر والی نماز پڑھے گا یعنی جب تک وہ شہر کے اندر گھومتا رہے گا چاہے وہ گھر سے نکل گیا ابھی وہ مسافر والے حکمات اس پر جاری نہیں ہوں گے شہر سے باہر نکلنا اس کے لیے ضروری ہے چاہے ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ سفر میں جو قصر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ کون کون سی نماز میں قصر کرنی چاہیے یعنی پوچھتے ہیں سفر میں نماز اسپیشلی مغرب کی نماز میں کیسے قصر گیا جائے تو میرے بھائی مسئلہ آپ یہ سمجھیں قصر کا مطلب ہے کہ جو فرض اور واجبات جو چار کی تعداد میں ہیں وہ دو ہوں گے اور جو چار سے کم ہیں ان کے اندر آپ ہاف نہیں کر سکتے قصر کا مطلب کم کرنا یعنی آپ اپنے الفاظ میں کہہ لیں قصر کا مطلب ہے ہاف کرنا یعنی جو چار والی نمازیں ہیں ان کو دو رکعت پڑھیں گے اور یہ بھی سمجھ لیا فرض جو ہے ان کو ہاف کریں گے سنتوں اور نفل کو ہاف نہیں کریں گے اب میں آپ کو پانچوں نمازوں کی ترطیب سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ مسافر ہیں اور فجر کی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت ہے چونکہ فجر میں جو فرض ہیں وہ دو رکعت ہیں تو آپ دو رکعت نماز پڑھیں گے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں ماشاءاللہ جماعت ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں آپ یا جماعت نہیں بھی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو سنتیں پڑھ لیں یعنی مسافر کے پاس اگر وقت ہے تو وہ سنت نوافل سب کچھ پڑھ سکتا ہے یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس شورٹ وقت ہے تو کیا کریں تو قصر کرے گا فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہوگا دو رکعت فرض ہے تو دو ہی رکعت پڑھی جائے گی زہر کی نماز میں چونکہ چار رکعت فرض ہیں تو اس کے اندر دو رکعت نماز فرض پڑھے جائیں گے اثر کی نماز میں چونکہ چار رکعت فرض ہیں وہاں پر دو رکعت فرض پڑھے جائیں گے مغرب کی نماز چونکہ چار سے کم ہے یعنی تین رکعت ہے تو وہ تین کی تین ہی رکعت پڑھی جائے گی آپ اس کو دو یا ڈرڈ نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہے عشاء میں کتنے فرض ہیں چار فرض ہیں تو چار فرضوں کا حف کریں گے تو دو رکعت ہو جائے گی تو عشاء میں دو رکعت اب چونکہ عشاء میں ایک نماز واجب اور ہے وہ ہے وطر کی نماز وہ ہے وطر کی نماز وطر کی نماز تین نماز ہے لہٰذا تین نماز ہے تو اس کا حف نہیں ہو سکتا ہے اس لیے تین نماز وطر پڑھا جائے گا تو عشاء میں دو رکعت فرض اور تین نماز وطر ضروری ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے سہولت ہے تو آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سنتیں پوری پڑھی جائیں گی جو نفل آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ نفل بھی پورے پڑھے جائیں گے جیسے عشاء سے پہلے کی سنتیں آپ کے پاس وقت ہے چار پڑھی آپ اسے ہاف نہیں کر سکتے ایسے ہی عشاء کے فرض کے بعد دو رکعہ سنت دو رکعہ پڑھی گے آپ اس کو فرض کے بعد اور پھر نفل ہے وطر آپ پورے پڑھیں گے پھر اس کے بعد نفل ہے تو نفل اور سنتیں اگر آپ کے پاس وقت ہے ہے تو وہ پوری پڑھی جائیں گے اس میں ہاف نہیں ہوگی اور فرض جو ہیں وہ چار والے ہاف پڑھے جائیں گے چاہے آپ کے پاس سہولت ہو آپ کے پاس وقت ہو تب بھی آپ فرض نماز کو جو چار رکعت والی ہے اس کو ہاف کر کے پڑھیں گے یعنی دو رکعت پڑھیں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت ہے تو ہم پوری پڑھنا ہے تو لہذا فرض بھی پورے پڑھنا ہے تو ایسا نہیں ہے ہم شریعت کے ماننے والے ہیں اور جو حکم دیا گیا ہے ہمیں وہ پورے کرنا چاہیے اب میں آپ کو اس پر ایک دلیل دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں بلکہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا ایک آدمی نے کہہ آپ جو قرآن کریم میں قصر کا جو حکم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ جس وقت سفر میں ہوں انتک سرو من الصلاة کہ ایسے وقت میں جبکہ آپ سفر کر رہے ہوں وَإِذَا ظَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَقْسُرُ مِنَ الصَّلَاتِ انْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جب تم زمین میں چل رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو تو ان سے آپ نے یہی بات رکھی کہ بھی قرآن نے تو خوف کی شرط لگائی ہے امیر المؤمنین اب تو کوئی خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب جو قصر ہے اس کا حکم ختم ہو جانا چاہیے ہمیں چار کی جگہ چار پڑنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جو تمہیں اشکال ہوا ہے جس سے آپ کو تاجب ہو رہا ہے وہی اشکال مجھے بھی ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات عرض کی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے عمر ایک بات تو بتاؤ کہ یہ جو آپ کو قصر کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے صدقت تصدق اللہ بیہا علیکم فاقبلو صدقتہو کہ دیکھو یہ اللہ کا انعام ہے جو آپ کو یہ قصر کا حکم ہے تو کیا اللہ کے انعام کو اللہ کے جو ہے آپ کے اوپر ایک طرح کیا انعام آلی جی کہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ اس کا استقبال نہیں کریں گے اس کو قبول نہیں کریں گے آپ تو اللہ تو آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہے حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا کہنے لگے بھائی میں نے بھی سوال کیا تھا اور مجھے یہ جواب ملا اور بڑا پیارا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے اور ہر امتی کو اور اللہ کے ہر بندے کو اپنے رب کا حدیعہ قبول کرنا چاہیے لہٰذا بات سمجھ میں آگئی کہ ہمیں مسافر ہونے کی حالت میں چاہے ہم کتنی بھی سہولت میں ہوں تو ہمیں نماز میں چار رکعت والی میں اثر کر کے تو ہمیں نماز میں چاہے ہوں